موسیقی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ دراصل ان سب کے پیچھے کی وجہ کیا ہے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائیں گے ایک ریپورٹ کے مادہم سے بتانے والے ہیں کہ تمام جو سوال اٹھ رہے ہیں یو پی میں کرسی کو لے کر نکائے چناپ کو لے کر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا واقعی میں یوگی آدھتینات کی کرسی خطرے میں یا صرف یہ ایک مجاک بن کر رہا گیا چلیے دراصل کو ریپورٹ دکھائیں اسے پہلے آپ کو بتا دیں کہ دراصل یو پی میں ہو یہ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں نیائے کی امید مت کرئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں نیائے کی امید مت کرئے پولیس پرساسن اس کے ساتھ ہے جو انیائے کر رہا ہے جھونڈ بولا ہے جو سچ بولے گا وہ سجا پائے گا اور یہ گھٹنا کوئی ایک دن کی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی جانبوچ کر کے گلت بھاشا استعمال کراتی ہے گلت بھاشا لکھواتی ہے سوشل میڈیا پر جس سے دوسرے لوگ بھی انہیں جواب دیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے لوگوں کو بھاشا صحیح استعمال کریں اور ان کا دوسروں کے پرت اگر گلت بھاشا کا استعمال ہوگا تو دوسرے نے بھی گلت بھاشا کا استعمال ہوا ہے اور کیا ہے پولیس پرساسن سے لے کر کے سب بھارتی جنتہ پارٹی کے کائکرتہ بن کے کام کر رہے ہیں انہیں نیام قانون نیائے سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے میں جب وہاں پہنچا ہوں پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا مجھے پولیس مکھیالے کھالی پڑا ہوا تھا اگر پولیس مکھیالے پر کوئی سننے والا نہیں ہے تو امید کرو اتفدیس میں کس کی سنوائی ہو رہی ہوگی پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا جو ذمہ دار ادھکاری تھے ایک بھی نہیں تھا وہ لگتا جو مکھیمنتی جی کہتے تھے کہ بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں وہ اپنے ادھکاریوں کے وارے میں کہتے تھے کوئی ذمہ دار ادھکاری ہمیں دکھائی نہیں دیا مکھیالے پہ جس سے ہم لوگ اپنی شکایت کر سکتے تھے یا نیائے کی بات کرتے اور جیسا میں نے پہلے کہا پولا پولیس پرساسان بھارتی جنتہ پارٹی بن گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سارے پہ کام کر رہا ہے پولیس مکھیالے پہ کوئی ذمہ دار ادھکاری نہیں تھا پولیس ادھکاری کوئی ذمہ دار نہیں تھا ہماری جو مانگ تھی کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جن لوگوں نے گلت بھاشا کا استعمال کیا ان کے خلابی کاروائی ہو اور انہوں نے آسوا سند دیا ہے کہ ان کے خلابی کاروائی ہوگی ہم نے تحریر دی ہے نام میں نہیں لے رہا ہوں میں نے تحریر دی ہے جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں جو گلت بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں ان کے خلابی کاروائی ہو پولیس کچھ بھی کر سکتی ہے دیکھیں آدھری محمد آجم کھان صاحب کو آپ نے دیکھا ان کے خلاب پورا بھارتی جنتہ پارٹی لگ کر کے انہوں نے جھوٹے مقدمے لگا دیے تو یہ بڑے نیتہ سے لے کر کے چھوٹے نیتہ یا آپ نے کانپور کی گھٹنا دیکھی ہو اسی لئے میں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں نیائے کی امید مت کریے یہ جھوٹوں کے ساتھ ہیں جو انیائے کرتے ان کے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی محلوں کے لئے کیا کہہ رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی ان کے گھر پرواہر نہیں ہے تو وہ اسی گھر پربار کے بارے میں بولیں گے کیا وہ ہمارے پریبار کے بارے میں بولیں گے ہماری بیٹی کے بارے میں بولیں گی یہ کس نے آجادی دی کس کی طاقت پر وہ بول لائی ہے وہ طاقت بیجے پی نہیں دی Mister بیجے پی بلواتی ہے کیا مکشونتی کے سارے پر نہیں بول لی ہے وہ محلہ اگر مکھیونتری جی کے پریبار نہیں ہے تو دوسرے پریبار پر اگر بولا جا رہا ہے تو وہ چھپ بیٹھے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات کو لے کر کے اپنی پولیس آگے کر دے رہے ہیں جب انہوں پر شبد ختم ہو گئے جب نہیں لڑ سکتے ہو تو پولیس آگے کرتے ہو پولیس آگے کر کے لڑائی لڑ رہے ہو آپ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ محلہ وہ بھارتی جنتہ بارڈی کے لوگ جو شبد لکھ رہے ہیں کیا وہ لکھنے چیئے شبد ان کو کیا آپ مکھیونتری آواز کو گنگجل سے نہلائیں گے آپ کیا آپ ہمارے گھر پہ انہوں نے نہیں بھیجا کیا شبد استعمال کرتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کیا آپ ہی نہیں جانتے ان باتوں کو نہیں جانتے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ میری کوئی بات ہوئی یہ سب چاہے وہ جیل برساسن ہو چاہے پولیس برساسن ہو پورا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا بن گئے ہیں ہمیں کوئی ملنے نہیں دیا انہوں نے ہمیں کسی کو ملنے نہیں دیا ہم جیسے آئے تھے ویسے باپس جا رہے ہیں اب کیا رنیتی رہے کی سر آگے کی رنیتی بنائیں گے رنیت بنے گی بھارتے جنتہ پارٹی کو کھاڑ پھیکنے کی میں نے آپ سے کہا اور یہ اس لئے جیل اس لئے جیل ملنے آئے کہ ہم اپنے کائکرتا ہوں کو جیل کا دروازہ دکھا دیں کیونکہ اسی دروازے سے ہم سب کو جانا ہے یہ کون ہے میں پھر بول لاؤں پھر میں نام پوچھوں گا آپ کا پھر آپ نام نہیں بتاؤ گے مجھے اچھے ان کی کیا حیثیت مکہنتی جی کے سامنے مجھے آپ بتائیے نا وہ آپ اس لئے کہتے ہیں کہ پشڑے پشڑے لڑ جائیں میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کی بھاشا کیا سوال یہ ہے کہ بی جیل بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ سرکار ان کا سہارہ بنتی ہے اور جب شبدوں میں ہار جاتے ہیں لڑائی جس طرح کی وہ لڑ رہے تھے جب ہار جاتے ہیں تو پولیس آگے کر دیتے ہیں ارے کمجھوڑ لوگ ہو تم پولیس کیوں آگے کرتے ہو پولیس کو کم سے کم انیسیسری دواب مت بناو پولیس کو بھی اپنا کام کرنے دو اگر سماجوادی پارٹی کے کسی ہینڈل سے اس طرح کی بھاشا کا استعمال ہوا ہے اور اگر آپ نے کاروائی کی ہے تو پولیس کو کھلی چھوٹ دو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو استعمال کرنا ہے بھاشا ان کے خلاب بھی کاروائی ہو تمہارے چینل کے لوگ کیا بھاشا استعمال کرتے ہیں تم بھی جانتے ہو میں بالکل جانتا ہوں اسی لئے پولیس کا سہارا لیتا ہے وہ بھی دیکھیں بی جے پی کے لوگ جب کمجھوڑ پڑ جاتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مقابلہ کر پائیں گے نہیں سامنا کر پائیں گے تب یہ پولیس کو آگے کرتے ہیں اور پولیس پہ بھی اتنا انیسری دواب ہے کہ وہ صحیح نرڈے اور نیائے نہ دلا سکے آندولن ہوگا آج تو دیکھا نہیں ہم نے کتنے گھورائے ہوئے تھے لوگ ابھی کوئی آندولن نہیں تھا ہم تو کیوں مکھیالے دیکھنے گئے جو مکھیالے سماجوادی سرکار نے بنایا جس میں پولیس کو اتنی اچھی بیوستہ دی بیٹھنے کے لیے جس سے جنتہ کو نیائے ملے کہاں جنتہ کو نیائے ملے آیا بتائیے بلون سنگھ ہے بلون سنگھ کی پولیس نے مار مار کے جان لے لی یہ بی جے پی کے لوگ یہی تو کہتے تھے کہ سماجوادی سرکار میں اگر کوئی مرتا ہے یادم مرے گا مسلمان مرے گا تو اسے معافضہ زیادہ دیں گے یہ سرکار کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے کیوں ایک کروڑ روپے نہیں دے رہی بلون سنگھ پریوار کو کیوں ایک کروڑ روپے نہیں دے رہی یہ سرکار کہ نوج میں اگر ہتیا ہوئی ہے ایک سا کی پریوار ہے اس کی مدد کیوں نہیں کرنے پچاس لاکھ سے اس کی پتنی کی سرکاری نوکری کیوں نہیں دے رہے جب ان کی سرکار نہیں تھی تو آروپ کیا لگاتے تھے کہ سماجوادی لوگ بھیدواب کرتے ہیں مدد میں سہیوگ میں آسو سرکار ان کی ہے کس قانون کس نیم نے آپ کو روکا ہے جو آپ بلون سنگھ کی پتنی کو نوکری سرکاری نہیں دے رہے کس قانون نے آپ کو روکا ہے کس عدکار سے آپ نہیں دے پا رہے ہیں اگر آپ اوروں کو نوکری دے سکتے ہیں اس سرکاری تو اس کی پریوار کے سدس کو کیوں نہیں نوکری دے رہے ہیں آپ نے دیکھا اور دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گا کہ آخیلیش یادب کا صریف اصریف بھیقی سپنا ہے کہ کس طریقے سے مخیمندری بن جائے لیکن یہ سپنا ان کا پورا ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں یوگی عدتنات پر جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ پورا بھی ہو پائے گا کیا جو کہہ رہے ہیں کیا پورا ہو پائے گا نکا ہے چناپ کو لے کر حالانکہ بی جی پی نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے میں کہاں تک کیا کچھ آیا اب تک کوئی تھا پتا نہیں لیکن کورٹ سے جو بھی فیصل آئے گا یہ تو جرور ہے کہ یہ یوگی عدتنات کو جھٹکا لگے گا کیونکہ علاوہ دھائی کورٹ نے پہلے ان کو جھٹکا دے چکی ہے بتا چکی ہے کہ بھائی صاحب چناپ کیوں نہیں کراتے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اخلیش یاد آپ دعوے کر رہے ہیں کہ کورسی ان کے گر جائے گی اب کب گری گی یہ آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا آج کے لئے تنہا ہی مجھو تیجھے جائے جاؤ تراب دیکھتے رہے سپی نائی نیوز نمسکار